بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایٹی اردو اور دیئے گئے گھنٹی کے بطن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مجزر آسکے سلطان محمد فاتح ایک عظیم حکمران تھے جنہوں نے ایسی بے مثال فتحات کی جو اس سے پہلے کسی حکمران کے حصے میں نہیں آئیں سلطنت عثمانیہ فتح کسطنطنیہ کے وقت نو لاکھ چونسٹھ ہزار مربع کلومیٹر پر محیط تھی جس میں سے آناطولیہ میں چھ لاکھ چوراسی ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ تھا اور فتح کسطنطنیہ کے اٹھائیس سال بعد جب اس کی وفات ہوئی تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بائیس لاکھ چودہ ہزار مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا جس میں سے سترہ لاکھ تین ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ یورپ میں تھا اور پانچ لاکھ گیارہ ہزار مربع کلومیٹر ایشیا میں سلطان محمد فاتح اپنی سلطنت کا دائرہ مزید وسیع کر رہے تھے جس نے سلیبیوں کی نیندیں اچھاٹ کر کے رکھ دیں لہذا انہوں نے سلطان کے خلاف گہری سازش تیار کی اور حرم سلطان میں اپنے ایک ایسے طبیب کو داخل کرا دیا جس نے سلطان کی طبیعی موت کا بہانہ پیدا کیا اٹلس فتوحات اسلامیان میں لکھا ہے کہ سلطان محمد فاتح روم کی فتح کے لیے جنگی تیاریاں کر رہا تھا کہ اچانک اسے شدید پیچشنیں آ لیا یہ اس زہر کا اثر تھا جو لاکوبو نامی وینسی طبیب سازش کے تحت سلطان کو بتدریج کلاتا رہا اور اس کے نتیجے میں اس فاتح آزم کی موت واقع ہو گئی لاکوبو نے مبینہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام یاکوب پاشا رکھ لیا تھا اس بدبخت نے سلطان کی موت کی خبر فل فور وینس ارسال کی جو وہاں سولہ دن تا بعد پہنچی اس کے مکتوب کے الفاظ مسیح نفرت کی اکاسی کرتے تھے الفاظ یہ تھے لا گرینڈے اکویا مورتا جس کے معنی ہے عظیم گد مار گیا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں تو دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بدبخت نے یہ میسج ارسال کر دیا تھا کہ لا گرینڈے اکویا مورتا یعنی عظیم گد مار گیا یہ خبر پہنچتے ہی یورپ کے گرجوں کی گھنٹیا بجنے لگیں اور پاپ کے حکم سے تین راتیں شکرانے کے مراسم ادا کیے جاتے رہے جبکہ عالم اسلام اطراف و اکناف میں عالم کی بادل چھا گئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی سلطان محمد فاتح کے درجات بلاند فرمائے تاریخ اسلام میں ایسے مسلمان بیتشاہ پیدا ہوتے رہے ہیں جن کے قصے اور واقعات ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور بیان کریں گے موسیقی